اور میں جس نے اس عمر میں ساری دنیا دیکھ لیا ہے سپیکر صاحب میں آپ کو بتاؤں مجھے تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے کہ تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے جب میں یہ مغربی ملکوں میں جاتا ہوں سکینڈنیویا میں سوچلنڈ میں آپ وہاں کے اخلاقی سٹینڈرڈز دیکھیں ان کی مورل سٹینڈنگز دیکھیں شرم آئے گی آپ کو کہ جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے اور یہ جو سینٹ کا الیکشن ہوا ہے آپ کو افسوس ہوگا کہ ہم وہ کس کی امت ہیں ہم کس کی امت ہیں کس کے نام پہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس پہ یہ ہمارا ملک پناہ تھا اور آج دیکھیں ایک کراپٹ آدمی دنیا میں ثابت کیا ہوا کراپٹ آدمی آصف زرداری دنیا میں اس کے اوپر لکھا ہوا کہ مزبون لکھے ہوئے ہیں فلمیں بنی ہوئے ہیں اس کے اوپر اور اس ملک میں لوگ کہیں جی ایک زرداری سب پہ بھاری کیا کہ وہ رشوت دیتے تھے اس لیے سب پہ بھاری ہو گیا کیا یہ ہے ہمارا ملک دوسری طرف دیکھیں دوسری طرف یہاں بیٹھے ہوئے ہمارا لیڈر نواز شریف وہ نواز شریف ایک ڈاکو ملک کو تیس ساتھ سے لوٹ کے ملک سے باہر بھاگا ہوا ہے جھوٹ بول کے باہر بھاگا ہوا ہے سارے ملک کے سامنے ہمیں کیابنٹ میں ہم نے چھ گھنٹے میں بتایا جو اس کو یہ بھی بیماری ہے اس کو یہ بھی بیماری ہے وہ جہاز بھی بھی نہ چڑ سکے وہ جہاز مر جائے گا شیرین شیرین کے آنسو آ گئے کیابنٹ میں اور شیرین کے آنسو آنے آسان کام نہیں ہے سپیکر صاحب وہ جیسی وہ جہاز پہ چڑھا جیسی بھان گیا وہ ایک دم بھی تبدیل اور آج وہاں جا کے تقریریں کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کے سکیمیں کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کے پلاننگ کر رہے ہیں کہ جی اسے اتنا پیسہ دو ساری ان کی ایک کوشش ہے جب سے ہم دھائی سال سے حکومت آئی ہے یہ سارے بڑے بڑے ڈاکو کٹھے ہو کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کو کرسی کا اتنا شوق ہے کہ اس کو پر اتنا پریشن ڈالو کہ یہ جی ہمیں جس طرح جنرل مشرف نے انارہ دیا تھا یہ بھی دے دے گا